سپر ہائی وے پہ کباب چیز پہ آکے ہم لوگ رکھیں اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ اندر مارکی کے اندر انتظام ہے کیونکہ آج بارش ہے تو باہر نہیں کیا ہوا انہوں نے تو وہ جو سامنے ہال ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ انتظام شازیہ کو پلانٹس بہت پسند آ رہے ہیں اس وقت کیونکہ بارش میں سب کھل چکے ہیں شازیہ کچھ کہہ رہی ہیں ہمیں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کوئی اور فیملی نہیں ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات سوائے ان کے سٹاف کے صرف سٹاف فین کا باقی ہم ہیں اور کوئی فیملی نہیں ہے اور ہمیں اتنی جلدی ہے کہ ہم اصل میں ڈینر میں بہت جلدی آگئے اور لنچ میں بہت لیٹ ہو گئے سار میں بہت درد ہو رہی ہے ذرپکار صاحب کچھ کر لو میرا پسندہ لے جی مارکی کھل چکی اور ہم لوگ پہلے کسٹمر اندر جاتے ہوئے جانے کے لیے اچھا انتظام ہے کافی اچھا کافی بڑا سا انتظام کیا گیا ہے سٹاف ہی سٹاف ہے ابھی فی الحال اور کافی ساری فیملیز اب آ چکی ہیں لوگ جو ہے وہ آگئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور ہم بھی بیٹھے میں ہم نے آرڈر دے دیا ہوئے آلرڈی باہر مسلسل بارش جا لیے جیسے کہ شاندیا نے بتایا یہ دیکھا سٹارٹر کے طور پر جو ہے وہ فیشن چپس مگوایا ہے چار پیس تھے ٹوٹل دو بچوں کو دے دیئے گئے اور بچے کھا رہے ہیں چکن کڑائی آگئی ہے ہماری اور ساتھ میں یہ رہ نان جو ہم نے مگوایا تھے اس کے اندر ہے کھانے کے لیے بیف سٹیک تھے وہ بھی نہیں آیا وہ بھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں جی تو بیف سٹیک آ چکا ہوئے اور یہ سوٹکیوے ویجٹیبلز ہیں اوپر ایک ہے فرائیڈ ایگ اور ساید میں یہ آنین ہے ساید لائن میں میش پوٹیٹوز ہیں ٹاٹر ساوس ہم نے ایک اور مگوایا کیونکہ بہت مزے کی ہوتی یہ فش کے ساتھ آئی تھی بل آگئے کھانا کھا چکے ہم لوگ اور اب جا رہے ہیں ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور بہت زبردست سرویس تھی کھانا بھی بہت زبردست تھا تھوڑا ایسا سپائسی تھا پھر ہم نے وہ چینج کروا لیا تھا زبردست کھانا زبردست سرویس اور زبردست ویدر آج کی چھوٹی سی ہم نے کوشش کی ہے ویلوگ بنا کے آج کی ایکٹیوٹی دکھانے کی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت السلام علیکم آج ہے سنڈے 17 جولائی 2022 اور آج پہلی دفعہ ابدا اللہ جی کاری کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں ما شا اللہ ابھی میں ان کو شروع کرنے لگا ہوں ان کی ان کا سبق یعنی کہ ان کو سکھانا ہے اور یہ بہریہ ٹاؤن میں ہم لوگ بلکل کلیر روڈز ہیں اس لیے یہاں پہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ویسے یہ روڈ کے اوپر نہیں چلائیں گے جب تک کہ ان کا لائسنس نہیں بنتا اب بریک کو آہستہ سے چھوڑیں گے آہستہ آہستہ اور اس کو آہستہ آہستہ بسم اللہ بسم اللہ اس لائن میں سیدھا رکھنے کی کوشش کرنا دونوں ییلو اور اس وائد لائن کی بیچ پر رکھیں ٹھوڑا سا بریک کریں ٹھوڑا سا آپ کو پریکٹس کرانے کیلئے ماشا اللہ بریک لگائیں آہستہ دیکھیں آپ کو انداز ہوگا بریک کیسے لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب لگائیں چلائیں ماشا اللہ ایک منٹ سائٹ پہ روکیں تو ماشا اللہ عبداللہ نے آج پہلی مطلبہ گاڑی کو ڈرائیو کیے اور اچھی جلا رہے ہیں ماشا اللہ آہستہ عبداللہ تھوڑی سلو بیٹا ماشا اللہ ماشا اللہ عبداللہ جی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں آج پہلی بار ماشا اللہ اور آج ہی ہمیں مٹھائی کھلائیں گے اپنی فرس ڈرائیونگ کی یا پھر شاید ہم ان کو کھلائیں گے پتہ نہیں لیکن ماشا اللہ اچھی چلا رہے ہیں محمد بھائی بھی زید کر رہے ہیں کہ میں بھی چلا ہوں گا لیکن یہ تب چلائیں گے جب ان کی عمر ہوگی چلانے کی اس سے پہلے impossible تو عبداللہ گاڑی کو چلاتے چلاتے آئیفل ٹاور کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ رہا آئیفل ٹاور اور عبداللہ ماشا اللہ اچھی چلا رہے ہیں بہتر ہے بہتر ہے بہت امپرویمنٹ ہم نے جب شروع کی تھی ظاہر ہے بلکل پہلی بار زندگی میں بیٹھے تھے اس سے تو اچھی چلائی اور نہیں تم نے بھی اچھی چلائی وہ گراؤنڈ تھی نہیں لیکن یہ آٹومیٹک بند نہیں ہوتی ہے سمیں اگر یہ ہوتی نا مینوال تو یہ بھی کئی بار بند کر چکا ہوتا کیونکہ وہ کلچ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ آٹومیٹک ہی بند نہیں ہوتی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال ماشا اللہ عبداللہ بہت اچھا چلا رہا ہے شازیہ کا بھی مجھے یاد ہے جب یہ چلائی تھی وہ مینوال گاڑی تھی اور پھر وہ تھی بھی ہماری مہران ہے نا تو اس کے کلچ اور وہ بریکس بہت زور سے دبانے پڑتے ہیں تو عبداللہ نے کر لیا ماشا اللہ ڈرائیونگ اور کافی اچھی چلائی ہے اس نے اور اب شازیہ آئی ہیں اور یہ بڑے عرصے کے بعد گاڑی چلانے لگی ہیں تقریباً ڈیر سال کے بعد اور ڈیر سال پہلے بھی اس نے موٹر وے کے اوپر تھوڑی دیر چلائی تھی بہت کم ٹائم تو آپ یہ تھوڑی سی اس کے پر پریکٹس کریں گی کافی دنوں کے بعد بہتھی ہیں شازیہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلیڈ ڈرائیونگ کر سکتی ہے تو سائیڈ میررز آئیڈ جس کیے جا رہے ہیں گاڑی چلانے سے پہلے جو کہ بہت ضروری ہے اور بیک میررز اس کو بھی آئیڈ جس کیا جائے گا اس کو بھی آئیڈ جس کر رہی ہیں تاکہ ویزیبیلٹی جو ہے وہ ان کی کلیر ہو جائے یہ بہت ضروری ہے پھر سیڈ بیلٹ لگانا ضروری ہے سہلیں جی بسم اللہ رحمہ الرحیم ہزارڈ لائٹ ہم نے اسٹیل آن رکھی ہوئی ہے ابداللہ کے لئے آن کی تھی تاکہ کوئی آنے جانے والے آگے پیچھے کے لوگ مہتاد رہے ہیں لیکن شازیہ تو ماشاءاللہ چلا لیتی ہے لیکن کافی عرصے کے بعد چلا رہی ہے اس لئے بہتر ہے بند کرتے ہیں یہ اللہ جی اب دیکھوں میں آپ کے لئے آپ کے لئے بتا رہی ہوں کہ اس سائنٹر میں لے چلیں جہاں ہاں پر تھوڑا سا ٹرن آئے تھوڑا سلو کیا ٹھیک ہے گاڑی کو اسے ایکسیلیٹر سے اور اپنے یہاں ہلکہ ہلکہ سے اس کو ٹرن کیا ٹھیک ہے پھر اس کو سپیٹ دے دی آری بس اب دیکھو یہ آگے سے آنے جانے والے روڈز آنے والے حالانکہ مجھے دیکھنے کی ضرورت بھی مجھے اندازہ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے میں تھوڑا سلو ہی میں نے یوں یوں دیکھا ٹھیک ہے پیچھے بھی دیکھا اور اب میں سیدھا نکل گئی صحیح ہے یہ طریقہ ہوتا ہے آ رہے ہیں سمجھ اب میں بریک بھی لگا رہی ہیں کیونکہ میں میں مین روڈ دوں کوئی ایسا روڈ ہو تو اس میں بنا چل جاتا ہے پیچھے دیکھو گاڑیاں آ رہی ہیں میں بریک بھی نہیں لگا سکتی حالانکہ یہ بہت بڑا روڈ ہے لیکن پھر بھی روز کو فالو کرنا ہاں مسٹے سینٹر میں رکھنا ہے بس جہاں پر ٹرن آئے ہلکا سا اس کو جو روڈ کرنے تو کار ساب میرے سامنے سے بال بھی دکھا رہے ہوں گی یقیناً ایک لگا ہی میں آپ کو سمجھانے کیلئے میں چاہوں تو دوسرے سائٹ سے جا سکتی ہوں میرے پیچھے بھی ایک گاڑی آ رہی ہے فائٹ کلر کی حالانکہ وہ بھی مجھ سے بہت دور ہے وہ دوسری تیسری رائن میں آ رہی ہے لیکن میں آپ کو بتانے کے لئے میں اپنوں میں اس لائن میں ہوئی اور تھوڑا سا فاس لے اس سے لے کر جاؤں گی ٹھیک ہے بٹا یہ اوٹیک کرنے کا طریقہ ہوتا ٹھیک ہے پہلے ہی کافی گیپ سے پہلے ہی دوسری لین میں آ جائیں اوٹیک ادھر سے کرنا ہے ہمیشہ ہاں رائٹ سائیڈ سے اوٹیک ہمیشہ رائٹ سائیڈ سے کریں کسی بھی گاڑی کرنے سے پہلے بھی اپنے دائب دیکھنا ہے پیچھے دیکھنا ہے ہر جانا دیکھنا ہے ٹھیک ہے شازیہ ہے تو ماشاءاللہ آپ نے جوبن پہ ڈرائیونگ کر رہی ہے اس وقت بہترین ہاں اس کو کیونکہ یہ تو ظاہرہ کرتی رہی ہے میں نے کافی عرصے کے بعد اوٹومیٹک میں نے کافی عرصے کے بعد چلائی ہے میں نے ہمارے پاس ایک سیفٹ ہوتی تھی موسیقی 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 میں نے کافی موسیقی 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 کم چلائی ہے موسیقی یہ جو ہے یہ تو بہت آسان ہوتی ہے جو آٹومیٹک تو بہت ہی ایزی ہوتی ہے لیکن میں ساسا ہم نے بیٹے کو بھی بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتی ہے کہ اس کو میں بیٹھ کے سکھاؤں کیسے کرنا ہے تو الحمدللہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے گیر والی بھی کر لیتی تھی اور وہ بھی سامنے تکھا یہ ظرف اکار صاحب اپنا اچھا دیکھئے جرہاں یہ یہ بھی بھی تین سین ماشاء اللہ یہاں سے تھا آسا آپ کو فاسٹ لے کے چلتے ہیں لیکن چاروں طرح دھیان دکھتے ہیں چیک ہے یہ دیکھیں یہ جی اب اس وقت اپنی ساااایا ہوں گا جو ڈای روائے روائے rober میں نے سکھ سیئے اور میری والی لین میں بھی پیچھے گاڑی آ رہی ہے تو میں نے اس کی رفتار کو دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈرائیو کرنی ہے میرے پھر پیچھے گاڑی ہے لیکن کافی دور ہے میں رسی آپ کو بتا رہی ہے میرے لیے کوئی اندھو لی ہے اور اب میں چاہوں تو میں واپس اس لین میں آ سکتی ہوں اس میں دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے دیکھ رہی ہوں میں سائٹ میں میررہ پھر اور پھر میں آ رہی ہے دیکھیں یہ نہ ہو کہ میں نے ارادہ کیا اور وہ بھی تیز ہو جائے سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تیز ہو جائے اور میں نے ارادہ کیا اس سے تو اس لیے ہمیں دونوں پانٹ آ فیو سے سوچنا ہے کہ میں تو اس لین میں جا رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس نے بھی تیز کرتی ہو مرحالی یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں یہاں روڈ ڈاؤڈ ہوں اچھا ہاں یہ طرح یہ بس ابھی ہم جو ہیں وہ میل گیٹ کی طرف فیلحال جا رہے ہیں ہاں یہ بھی اوپر وہ کشمیر مری پوائنٹ پہ جانا ہے مری پوائنٹ پہ وہ تو پھر مسجد کے اس سائٹ سے جانا ہوں گا میں ہاں سے بھی جا سکتے تھے لیکن ابھی ہم آگے آگے تو ہمیں آگے سے جا کے پھر جانا پینا پڑے گا مری پوائنٹ کے لیے آج کا ٹرین کو دیا بھائی کہ جہاں دل چاہے آپ چلیں ماما پلے چلیں گے جہاں آپ نے جائے کرنا چلیں گے ہمارے ہجی سیدھی آگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی ہے اکرہ یونیورسٹی بیریہ ٹاؤن کے اندر ہے اور اسی کے بلکل پیچھے مسجد ہے جو کہ پاکستان کی سب سے پڑی پاکستان کی سب سے پڑی اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بات یہ مرکل سب سے مہارے کرنے کی یہ دیکھیں ما شاء اللہ ہم نے تیاری ہو رہی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ میں نے تیار کیا ہے تو میں تھوڑا سا سلوگ کر گیا بہت فاسٹ میں میں نے آکے سلوگ کیا ہے کیونکہ یہاں سے ہم روڈ کیوں کا تیار کر رہی ہے ہم نے بھی سا 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 موپ کرنا تو تیزی میں ہم نے نہیں اس کے موپ کرنا اور یہ اوپر گھر ہے جی ان کے بیٹے کا نحل بن رہا ہے ملک ریاض کے بیٹے کا بہت بڑا نحل دامی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ممی نے انڈیکیٹر دیا اب دیکھیں گی اس شیشے میں اور پھر آہستہ آہستہ ادھر کو ٹرن کریں گی تاکہ پیچھے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے ٹرن ہونا ہے تو وہ اپنی سلو ہوا بھی سلو کرنے رہے گے سلو کرتے کرتے لائن چینج کرنی ہے اور ادھر کو بھی دیکھنا ہے تاکہ وہاں سے بھی کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو اور نہیں اب ہم ادھر ہو گئے ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے جب ہم انڈیکیٹر دیتے تو سامنے والے کو پیچھے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ادھر ملنا چاہ رہے ہیں اور آگے سے بھی کوئی آنے والا ہوتا ہے تو وہ آگے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم ادھر کو ٹرن کریں گے لیفٹ ٹرن کی طرف میرا ذرفی پردے کا خیار رکھنا آپ نہیں دیکھتے ہو کسی بھی چیز کو تم ویڈیو کو خود دیکھ لینا بات نہیں نہیں ویڈیو کو خود نہیں دیکھ لینا آپ ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ کو دیکھنا ہے مجھے نہیں دیکھنا دیکھا اب دلہ میں نے انڈیکیٹر دیا ہوئے نا ٹھیک تو اب میں یہاں سے اب یہ اگدم آگے آ رہے تھے بینا دیکھیں میں نے دیکھا اس کی نظر میں یہ تو میں نے اس کو ہورن دیا تاکہ اس کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے دیکھا جا رہی سیدھا اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں جی مری پوائنٹ کی طرف جو کہ ہمارا اور بچوں کا فیوریٹ پوائنٹ ہے میں نے تھوڑا سا چونکہ ٹرن کرنا تھا اس لئے میں نے چھوڑ دی اس کو ٹھیک ہے کبھی بھی ٹرننگ پہ سپید نہیں رکھنی ہے سلو رکھنی ہے اور آئیفل ٹاور کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ آ گئے ہیں اب دبائی میں یعنی کہ پیریس سے نکلے اور ہم دبائی میں انڈر ہو گئے ہیں یہ کلاک ٹاور دبائی دیکھا میں کتنی اچھی ڈرائیو کرتا ہوں کہ میں ان کو رہے وہ پیریس سے لے کر آ گئی ہوں پیریس سے دبائی تک شازیہ نے ڈرائیو کیا ہے پیریس میں عبداللہ کر رہے تھے اور ہم مری لے کے جا رہی ہوں اور اب ہم مری جا رہے ہیں بہلکل صحیح بات ہے موس دیر یا تھوڑا سا نیچے سے لے کر آ گئی گاڑی شازیہ نیچے جانا چاہ رہی ہیں تو بلکل چلتے ہیں جی پیر وہاں سے واپس لا کے اس طرف آج کھڑی کریں گے گاڑی اور پھر بعد میں اگر فٹبال کھیل نہیں ہوں گی تو اس طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے عبداللہ بچوں ہاں جی تو چلیں جی یہاں سے چلتے ہیں پہلی بار ہم نیچے مطلب زلطرکار صاحب تو بہت آفہ لے گئے گاڑی کو میں پہلی بار آپ کو لے کے جانتے ہیں میرے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن میں بےٹے کو بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ دیکھو بیٹا کیسے جانا ہے ٹھیک ہے سپیڈ پہ کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ ترننگ بھی ہے اور پھر یہاں پہ گاڑی خود باک سلوب میں چلتی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے ایکسیلیٹر کو بلکل چھوڑا وایا اور بریک کے اوپر پاؤں چاہے گاڑی کوئی پیچھے سے نہ آ رہی ہو اور اب میں تھوڑا سا اس والے روڈ پہ جاتی ہوں جو کہ تھوڑا بیزی نہیں ہے ٹھیک ہے پارکنگ والا روڈ ہے پارکنگ والا بیزی ہے اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں دیکھنا چاری تھی اس سائیڈ پہ ضرور کر سب ہمارے سبسکرائبل پہ رہتے ہیں ہم بہت افراد انہیں انوائٹ کیا ہے لیکن بلکل تفاق نہیں ہوا اور ہم جب بھی آتے بھی نہ بتائے آتے اچھا جی سامنے سے دیکھیں اب دللہ گاڑی بائک والا آ رہا ہے لیکن اس نے پھر بھی بلکل سینٹر میں آ رہا ہے اور ہم نے اس کو بھی بچانا اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے ٹھیک ہے تو جو زیادہ بے ہوش ہوتے ان کو ہارم بچانا پڑتا ہے بھائی دیان کرو بھائی یہ بھی کہنے لگاو کہ نیچے بھی روک سکتا ہم نیچے روکتے ہیں اور اوپر چلے جائیں بچانا پڑتے ہیں ہم سامنے گاڑی رکتے ہیں ہم یہاں روکنے کی کوشش کرتے ہیں آئیں بھی ہم یہی سی کے سامنے سے دکھائیں جی ابھی ہم لوگ یہاں سے ہم آئے ہیں اور یہاں بے ہم لوگ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں دللہ میں اپس لو سلو جا کے جا کے گاڑی کو یہاں پاپ کر لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو تردے میں پاکن پر ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے یہ ہماری ٹھیک ہے یہ ہمارا گاڑی پارک Investی جو شادیاں لاک پارک پارک اور ابھی ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شالجیہ نے ماشاءاللہ پھرکل سٹریٹ پاک کی ہے باقی دونوں گاڑیاں تھوڑی تھوڑی کیڑی ہیں ہماری گاڑی کے برابر میں ایک ڈسپن رکھا ہوئے اور اس کے سامنے بچے فوٹبول کھیل رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر آکے اوپر ہم چلتے ہیں آگے جی تو ہم لوگ آکے ابھی اپنے پلاٹس کے اوپر جی ایف ایس ملی ٹاؤن ریزیڈنسی فیز فائی میں آکے رکھیں ابھی ابھی اور اچھی یہ ہے خبر کہ یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے پچھلی بار آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ یہ گیٹر کی لائنز وغیرہ جو ہیں پیچھے سی وریج کی لائنز وہ بھی ڈل رہی تھی اور اب کو یہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پلانٹس لگا دیئے ہیں یہ ہمارے پلانٹس کے سامنے اور یہ تقریبا سب جگہوں پہ یعنی کہ گرینری والا پلانٹس شروع ہو گیا جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آرڑی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ایکسٹینشن تھی فیز فائی کی تو مین گیٹ سے ہم لوگ جیسے اندر آتے ہیں تو اسی فیفٹی فیٹ وائیڈ روڈ کے اوپر یہ ہمارا یہ پلانٹس ہیں پہلے کے دو پلانٹس چھوڑ کے پھر اس کے بعد چار پلانٹس ہمارے ہیں انشاءاللہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب بھی میں جاؤں نا میں ان سے بولوں کہ بھائی ہم یہاں پہ کوئی درفت لگانا چاہتے تاکہ جب کبھی ہمارا گھر یہاں بنے تو وہ درفت اچھے بڑے ہو گئے لیکن انہیں پہلے ہی لگا دیئے اچھی بات ہونا چاہیے ایسا کہ جب تک یہاں پر آبادی آئے گی تو یہ کافی بڑے بڑے پلانٹس ہو جائیں گے نظر پہ کارٹس سامنے ماشاءاللہ کافی ہو لگ رہے ہیں حالانکہ وہاں پہ بھی ابھی تک آبادی نہیں ہے جب تک آبادی شروع ہوگی یہ بہت بڑے ہو چکے ہوں گے تو دھوپ نکل آئی ہے جی بار بار دھوپ آرہی ہے جا رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بادل سکیٹرڈ ہیں خار ڈالی ہوئے پہلے ہوئے ہیں گلد پہلی لگائے وہ جو پلانٹ ہمارے گھرکے یا پلانٹس کے سامنے لگے ہوئے ہیں وہ یہ والا پلانٹ ہے اور میں یہ ہی دیکھنے آئے تھا تو یہ اس کو بات میں جب یہ پڑے ہو جائیں گے تو اس طرح سے اس کو شیپ دے دیں گے اور جب باقی کے پلانٹس یہاں لگے ہوئے یہ بھی ظاہر ہے پھر بات میں وہاں بھی لگائیں گے کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی روڈ ہے تو سیم لوگ وہ دینا چاہیں گے اس کو یہ ہے وہ پلانٹ اس کے لیپس کا کلر تھوڑا ہلکا ہے لائٹ گرین ہے اور یہ بھی ایسا ہی ہے لیکن اس کا ڈاگ گرین ہے اسی طرح کے پلانٹس وہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ توری کی بیل بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے پر توری بھی لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں جی فریش توریاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر پچھلی بار ہم آئے تھے تو ہم نے بولا تھا جو یہاں پہ چوکی دار ہے تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ لے جائیں یہ کوئی نہیں کھائے گا یہ ایسے ہی رہتی ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے جائیں تو ہم نے منع کیا تھا ہم نے کہا نہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اتار کے تو پکا کے کھا لینا پھر بارہل توریاں لگی ہوئی ہیں کچھ سوک بھی گئی ہیں جو پہلے کی لگی ہوئی تھی وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوک گئی ہوئی ہے یہ بلکل فریش ہے یہ سوکھی ہوئی ہے بلے لگی ہوئی جو میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے ان میں سے سوکھی ہوئی جو توریاں تھی وہ لے کے تو ان کے بیج یہاں پہ ہم لوگ اپنے پلوٹس کے سامنے اس سے پہلے ہم نے کالی توری کے لگایا تھا یہ بیج نکل رہے ہیں اور یہ بیج جو ہیں یہ ڈالے جائیں گے اپنے پلوٹس کے بھی سامنے اور ہم نے وہاں سے لے کے شروع سے یہاں تک تقریباً سب میں ڈال دیئے سوکھی ہوئی ہے تاکہ توریاں اکھ جائیں گی یہاں پہ بارشوں کا موسم ہے آج کل تو بیسے بھی پودے جلدی پکڑتے ہیں تو انشاءاللہ ہی ہو جائے گا تو وہاں پہ عبداللہ اور محمد گئے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اور بھی توریاں موجود ہیں سوکھی ہوئی جو سوکھی ہوئی ہے بلکل ڈرائے ویسے تو بہت ساری فریش بھی ہیں لیکن وہ ہم نہیں توڑ رہے ہیں جو ٹوٹی بھی اور سوکھی ہوئی ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کے بیچ یہاں لگ جائیں گے تو ظاہر ہے کسی نے کسی کے کام ہی آ جائیں گے ایک پھلدار پودا ہے یعنی کہ سبزیدار پودا ہے بیسے ہم نے لازٹ ٹائم گارڈ سے بولا تھا کہ وہاں پہ بہت ساری توریاں لگی ہیں تو وہ کہہ رہے تھا کہ ہم تو نہیں کرتے آپ لے جائیں کہہ رہا ہے آپ لے جائیں توڑ کے تو ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نے کیا کرنی ہے ہم بھی نہیں پکاتے آپ لے جائیں گا لیکن خیر بارہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی اچھا خاص ہے بیج نکل رہا ہے اس میں سے بیج بہت سارے نکل رہے ہیں اور یہ شادیاں نہیں ہیں بہت سارے بیج جائیں بعد ایک پھر سے آ گیا اور ہمارے بالکل اوپر کالے مدل ہیں فی الحال لیکن بہت سپیڈ سے موومنٹ ہے ان کی تو سکتا ہے جلدی چلے بھی جائیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبادت سا کلاوڈی سا سکائے ہو رہا ہے اور بلکل روح کے گالوں کے جیسے بادل یہ دیکھیں سامنے بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مصوری کی بھی ہے اسمان کے اندر ہوا میں سبحاناللہ یہ دیکھیں یہ بھلا دیکھیں ماشاءاللہ جی جناب تو ہم لوگ جب گھر پہ پہنچے تو سارا دن تو ہم لوگ دھوک میں اور بادلوں میں گھومتے رہے اور ہلکی ہلکی بارش جیسے کہ آپ کو دکھایا کہ بارش شروع ہونے والی تھی جب ہم گھر کی طرف ٹرین ہو رہے تھے بالکل اپنی بیلڈنگ میں آنے والے تھے اور اس کے بعد پھر بہت تیز بارش شروع ہو گئی اس وقت مغرب کے بعد کا ٹائم میں باہر اندھیر ہے اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہرحال ہمارا ارادہ یہ تھا کہ عید کے گوش میں سے انڈرکٹ جو تھا وہ میں نے رکھا ہوا تھا اور میں نے بچوں سے عبداللہ کو خاص طرح پر انڈرکٹ جو سٹیکس ہوتے ہیں امریکن سٹیکس بہت پسند ہیں پچھلے سال بھی بنائے تھے اس سے پچھلے سال بھی بنائے تھے تو عبداللہ کی اور محمد کی خواہش تھی کہ اس بار بھی بنائے جائیں تو سٹیکس تو میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہوئے تھے انڈرکٹ میں نے فریز کر لیا تھا کیونکہ عید کے دن ٹائم نہیں ملا تھا اور آج جو ہے وہ کیونکہ سنڈے ہیں اور فارق دن ہیں تو میں نے وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر گوش کو مارینیٹ کر لیا تھا آپ کو دکھاتا ہوں تو جناب یہ ہیں بیف کے سٹیکس اور میں نے اس کو مارینیشن کر کے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے میں نے رکھ گیا تھا مارینیٹ کر کے ریفیجیریٹر کے اندر اور اب اس کی تیاری کا عمل جاری ہے یہ یہاں پہ سٹیکس جو ہیں وہ پک رہے ہیں اور برابر میں ہی میش پوٹیٹوز کے لیے علو بوائل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویجیٹیبلز ہیں جو کہ اس کے ساتھ میں سائیڈ لائن کے طور پر سرب کی جائیں گی اور یہ میں نے سٹیم کر کے رکھی ہیں بوائل نہیں ہیں سٹیمڈ ہیں سٹیم کر کے رکھ لی ہیں کافی سوفٹ ہو گئی ہیں ان کو ہلکا سا سوتے فرائے کریں گے اور پھر کھانے کے ساتھ سرب کریں گے انشاءاللہ تو سٹیکس بڑے مزے کے تیار ہو رہے ہیں ہمارے امریکن سٹیکس ریڈی ہو چکے ہیں جی تو امریکن سٹیکس ہم نے ریڈی کر لیا ہیں یہ سٹیمڈ ویجیٹیبلز ہیں اور میش پوٹیٹوز بس آلموس ریڈی ہونے والے ہیں سٹیکس یو بھائی سٹیکس شامد سٹیکس مجیز 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 ہمارے درد ہماری تقریف ہے اس کی مہکا ایک کچھ نظر نہیں جا رہا اگر نظر آ رہا ہے تو اپنا پیسہ بچانے ہیں اگر نظر آ رہا ہے تو اپنی پرسی بچانے ہیں لیکن اتار کے پارے گی اوام اب اوام پیسہ کرے گی ہمارے ہی ٹیک سے یہ لوگ پلتے ہیں ہمارے ہی ٹیک سے یہ لوگ اتنی جہزاتیں باہر بناتے ہیں لوٹ کے کھا کے قرضہ چرہا بیا کونٹ دائر کا آپ اتارے کے میں آتاروں سے ہم سکتے ہیں ہم سکتے بچے اتارے ہیں قائد اعظم پاک سے ہم نکل چکے ہیں اور اب ہم مینڈ روڈ پر آ ہی گئے ہیں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاک کا گٹ اور اس وقت ہم گجو جا رہے ہیں یہ دو نہرے ہیں ایک اس سائی پہ ہیں اور ایک اس سائی پہ بیچ میں یہ روڑ ہے اور اس کا میں نے کہا تھا کہ چھوٹے بچوں والے جو ہیں وہ اپنے بچوں کا بہت خیال کریں یہاں جب آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی بانڈری وال نہیں ہے کوئی جنگلہ نہیں ہے کوئی اس چیز نہیں ہے چھوٹے بچوں کو نہیں پاتا ہوتا تو یہ ان کے لئے کہہ لیے بہت سکون سی جگہ ہے یہ بھی اور مجھے آپ کو پتا ہے اس طرح کی جگہیں بہت فیسنیٹ کرتی ہیں بہت پسند ہیں جہاں پک سکون ہو اور زیادہ لوگ وہاں جاتے رہا ہوں شور شرابہ کم ہو شہری زندگی سترونسہ کھٹ کے جسے کہتے ہیں اور نیچرل چیزیں زیادہ ہو نیچر کے قریب ہو جائے تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ذرپکر صاحب یہ پمپنگ سیشن ہے شاید یا میرا خیال ہے یہ دیسٹریبوشن ہوگی تو یہ یہاں پر لوگ بیٹ کے مچھلیاں پکڑتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے آپ کو دکھایا تھا دیکھتے ہیں چل کے آج بھی بیٹھے میں تو انہوں نے کچھ پکڑا ہی ہمیں تو یہ لوگ یہاں آئے انہوں نے چالپائی بھی یہاں پر بچھائی بھی ہے اور فیملی ہے پوری اور نیچرے انہوں نے پوری چٹائیاں بچھائی بھی ہے کوکنگ کا پورا بندوبست کیا رہا اچھا لگ رہا مجھے ان کو دیکھ کے کہ پوری فیملی آئی بھی دو گاڑیوں پر اور کھیل بھی رہے ہیں ان کے لوگ یہاں پر کام بھی ہو رہا ہے یہاں پر جی میرے ایک سبسکرائبر ہیں بہت ہی اچھے نام نہ بھول گئی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی اب جگ بھی گجو آئے نہ تو مجھے آپ نے بتانا کیونکہ میرا گھر پاس ہی ہے تو سوری بھائی اس وقت میں پاس وہ موبائل نہیں ہے جس میں آپ کا نمبر ہے اور پھر دوسرا یہ کہ آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا مچانا کہ یہ آجاتے ہیں تو یہ ہم ادھر پور چکے ہیں اور آپ اتر کے دکھاتے ہیں تو یقین آپ کو یہ یاد بھی آگیا ہوگا سارا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بہت ہلکی سی دور پر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نے مچھلی پکڑنے والے تو پہلے بھی ہم نے وہی گاری روکی تھی تو اب بھی ہم وہی چل کر روکتے ہیں یہ جگہ پر سائی پر تو وہ مچھلیاں پکڑا وہ دیکھیں جال پھیک رہا ہے وہ دیکھیں جال پھیک رہا ہے یہ دیکھیں جال پھیک رہا ہے یہ پھیک رہا ہے السلام علیکم بھائی کوئی مچھی پکڑی کے نہیں ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے 10-12 کلو کا رہا ہے 10-12 کلو کا رہا ہے 20-20 کلو کا کھائے یہ وہ کرنی سے آرہا ہے وہ ہی کرنی کی تھی یہ بڑا بہت ہے یہ دعبی جی جاتا ہے یہ دعبی جی جاتا ہے اچھا تو رو ملتی ہے اور کیا پپلٹ بھی پپلٹ بھی اور کیا کیا ہے بھائی پپلٹ ہے رو تھوٹا آئے دروازے میں نہیں اس نے جال پانی میں ڈالا ہوا اور اسی کے اندر مچھلی ہوگی زندہ ہوگی لیکن جب نکالیں گے تو پھر وہ مر جائے گی اچھا 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 یہاں پہ آپ پھیکنے لگے جال ہاں پہنٹی ہاں پہنٹی ہاں پہنٹی تو یہ کتنی بار جال ڈالتے ہوں گے تو جا کے نکلتے ہوگی ایک بار کسی ہوتا ہے ہاں پہنٹی ہاں پہنٹی ہاں پہنٹی اچھا عمومن دل میں کتنی دفعہ جال پھیکتے ہیں تو یہ نکل آتی ہے یہ ہے چس کچھ کپڑی ہے اچھا نصیب کی بات ہے نصیب کی بات ہے اس سے آگے بھی چلا جاتا ہے مچھلی آگے چلی جاتی ہے ہاں یہ 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 چلی جاتی ہے نہیں آئی بیش کار پہ ہی ہے یہ انگلز میں اس کو کارپ پھولیت سو نہیں کلائی یہ دیکھیں یہ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے مسلیاں اور ان کو یہاں پہ پانی میں رکھا کیا ہے یہ کیسے پیس کے ساتھ نہیں ہے یا پھولو کے ساتھ نہیں ہے یہ کوئی پھولیت سو نہیں ہے یہ پیسے ہوتا ہے اچھا یہ گاؤں میں بہت ہے ہاں ہوتا ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے اسے پہنے میں بہت ہے یہاں سے پانی جا رہا ہے آپ لوگ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے منظر یہاں سے جا کے یہ دو لائنوں میں دو لائنوں میں دیوائیڈ ہو جاتا ہے یہاں سے پانی آیا اور دو میں بھی نہیں لیکن یہاں سے ایک لائنگ یہ جا رہی ہے جو ادھر کو چلا گیا اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ جو ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر دو جو نیرے دی ایک اس طرف چلی گی اور ایک اس طرف چلی گی اور یہ چوتھی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے پانی آ کے چار اسم میں ڈیسٹریبیوٹ ہو رہا ہے انہوں نے کچھ مچری پکڑی ہوئی ہے جال میں رکھی ہوئی ہیں ہی دیکھیں چھوٹی 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 دو ہے اور وہ جھیں گا مہ جھے مہ جو ہوں ہے اس میں میتھے پانی کا جھیں گا ارے باہی یہ صبح کتنے بجے سے آئے بے اتنے پکری ہیں ابھی پکری ہیں تو یہ میٹھے پانی کا جھنگا ہے تو یہ پکاتے ہو بھائی آپ خود اچھا مری گوڈ یہ رہو ہے یہ رہو ہے اور بڑا پیس کب لگتا ہے ابھی کبھی لگتا ہے وہ بھی ہے بڑا پیس کبھی لگتا ہے یہ بیٹ میں کونسی ہے یہ اس کے لیچے یہ دھائیا ہے یہ دھائیا ہے یہ دھائیا ہے یہ بھائی نے ابھی جال پکا ہے اور یہ جال سب پہنگے مچ گئے تو کونس لازم ٹھوکا ہے کونس لازم ٹھوکا ہے تو بھی وہ چاپر سائی باپ جال لگا ہے کہ پیس کبھی لگتا ہے اور اپنے کی پیس کبھی لگتا ہے اور یہی سے پیس کبھی لگتا ہے پھر بھی کھا ساپسے ہیں اور پیس کبھی لگتا ہے تو ہمپی آئے تو دیکھیں گے ابھی ان کے پاس خوٹی خوٹی بچیاں ہیں مطلب چھوٹا بیس ہے اور بڑا بی لوگ کہتے ہیں کہ بیس کبھوکا بھی لگتا ہے اور یہ ایک سائن دی بتایا اور ڈیفرنٹ جگو پیروں نے جال لگائے ہوئے اور نصیب کی بات ہے تو محمد کہہ رہا ہے ممی جہاں ہم بھی ایک جال لے کے تو ہم بھی اپنا نصیب دیکھیں شاید ہماری نصیب میں بڑا نکل آئے تو میں نے کہا بیٹا ہم جال کی ساتھ خود بھی اندر ہوں گے تو یہ ایک ٹرک ہوتی ہے جہاں ہے ہم کوئی جال نہیں پھیک سکتا فیشنگ رانڈ رینمز کے ساتھ نصیب آدمائے جا سکتا ہے یہ ہے میرا بیٹا عبداللہ اور یہ رہا میرا بیٹا یہ اوپر موٹریں لگی ہوئی ہیں جہاں سے یہ نیچے کے گیٹ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مینویل ہیں کیونکہ یہاں پہ ہینڈل لگا کے ان کو گھوماتے ہوں گے اور یہ ویو ہے یہاں سے اور یہ ویو ہے یہاں سے ہمیں دیکھیں مزید فیملیز بھی یہاں پر آگئی ہیں جگہ بہت اچھی ہے بہت زبدست مزہ آرہا ہے یہ نہانے کے لئے اچھی جگہ کیونکہ یہاں پانی کا بہت ہڑا کم ہے تو بچے یہاں پر نہا رہے ہیں چلیں بیٹا بیٹا بیٹھے گاڑی میں چلتے ہیں جی بیٹھتے ہیں گاڑی میں تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں باب تسی کی طرف یعنی کے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ساپ ستی جگہ لگی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اندر پہ بٹھ کے باسکتے ہیں جی کھانا آ چکے اور چکن ملائی بوٹی بچوں نے ایز یوزول آرڈر کیے اور ہم لوگوں نے ایز یوزول چکن کڑائی ساتھ میں رائتہ ہے اور بس روٹیاں ہیں رائتہ رائیں دیکھو یہ رہا رائتہ بل آگیا جی تو پہ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں کھانا کھالیا ہے اور کھانا بہت اچھا تھا بچوں کو ملائی بوٹی نہیں پسند یہ نہ میں نے ٹیسٹ کیے مجھے نہیں پتا لیکن کڑائی جس طرح سے میں نے کہا تھا ایسی ہی بنی کی اور اللہ پر شکر ہے ویسے کہ یہاں پہ سب بھی کچھ مل جاتا تھا تمہار جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ ٹھیک تھا اور سرونگ بہت اچھی تھی اور سرونگ بہت اچھی تھی اب چلتے ہیں اور آج کا جو دن تھا ہاں پر ہمیں ہمارے ساتھ انجھوائے کیا ہوگا ہم لوگوں نے بھی انجھوائے کیا ہے تو اچھا ڈیفرن تھا اور شہر سے دور اور اس طرح کے اریاز میں اس طرح ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور پھر بادل جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے بیٹ مدھوٹ نہیں کلائی تھی تو اینیوے امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش اور چھوٹا سبجو جو آج کا ہمارا ٹور تھا یہ پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ دیجئے جہاں سے دیجئے اجازت رکھیں گے اپنا بہت سا خیار ٹھیک کریں انا حفیق